آج کل پیٹرول میں بہت کچرا آ رہا ہے تو ریزرف پہ گاڑی نہ چلائے کریں جب آپ ریزرف پہ گاڑی چلاتے ہیں تو پیٹرول کا سارا کچرا آپ کی گاڑی کے فیول پمپ میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی ایک سو سٹارٹنگ لیٹ ہو جاتی ہے یا فیول پمپ خراب ہو جاتا ہے آپ کی گاڑی میں ہر ٹائم ون فورت سے زیادہ ہونا چاہیے پیٹرول کبھی کبھی آپ ریزرف پہ چلا لیں مجبوری میں لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنائے لو فیول پہ گاڑی چلانے کی وجہ سے فیول پمپ آور ہیٹ ہو کے خراب ہو جاتا ہے اور فیول فیلٹر بھی بلوک ہو جاتا ہے اور ایسے ہی کرنے کی وجہ سے کیٹلیٹک کنورٹر بھی جلدی چوک ہو جاتا ہے لو فیول پہ گاڑی چلانا گاڑی کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے اگر آپ کے فیول پمپ میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ یا تو اس کی کھلوا کے صفائی کروا لیں یا ایک انجیکشن کلینر یوز کر لیں لیکن پھر بھی مسئلہ حال نہ ہو تو فیول پمپ بھی چینج کروانا پڑے گا آپ کو انجیکشن کلینر کسی اچھی کمپنی کو یوز کیا کریں یہ جو چائنہ کے آئے ہوئے ہیں چھے چھے سو روپے کے یہ بس فرمیلٹی ہے یہ صحیح کام نہیں کر سکتے انجیکشن کلینر آپ کی گاڑی کے فیول سسٹم اور انجیکٹرز کو کلین کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے انجیکٹرز بھی کلین رہتے ہیں اور فیول پمپ بھی خراب نہیں ہوتا ہے